اس مارچ کو جو اوائی سی وزرائے خارجہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس سے مستقبل کی سمت کا کس حد تک تائین کیا جائے گا حکومت پاکستان یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ وقت کا دھارہ بھی تبدیل کر سکتا ہے اور یہ جو اکٹھ ہے یہ دنیا کو ایک واضح پیغام دے سکتا ہے یہ واضح پیغام کس طریقے سے ہوگا اس کا مقصد کیا ہوگا اسی بارے میں بات کرنے کے لیے اوائی سی میں پاکستانی مندوب جو ہے رزوان سعید شیخ صاحب انہوں نے ہمیشہ جوائن کیا ہے رزوان صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے رزوان سعید صاحب اتنے عرصے بعد اوائی سی کا وزرائے خارجہ اجلاس پاکستان کے اندر ہونا 48 ممالک کے وزرائے خارجہ کا اکٹھے ہونا اور یہ دنیا کو ایک پیغام دینا کہ ہم اکٹھے ہیں کیا سمجھتے ہیں اتنے عرصے بعد پاکستان میں یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان کا اس میں حصہ کیسا ہوگا جی یقینا یہ پاکستان کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ پندرہ سال بعد اوائی سی کا ایک باقاعدہ اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے اس سے پہلے جو ہے چونتیسوہ اجلاس اوائی سی کا جو ہے وہ دوہزار سات میں پاکستان میں ہوا تھا اور یہ اڈتالیسوہ جو ہے اجلاس اوائی سی کے وزرائے خارجہ کا اور یہ کچھ ایسے حالات میں اور ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب عالمی منظرنامے پر کافی پیچیدگیاں ہیں اور کافی کچھ جو ہے وہ تبدیلی کی جانب گامزن ہے تو اس صورتحال میں پاکستان میں اس اجلاس کا اینقاد جو ہے وہ یقینا اہم ہے کہ نہ صرف مسلم ممالک جو ہیں پاکستان کے پچھتر میں یوم آزادی کے موقع پر سالح آزادی کے موقع پر نہ صرف پاکستان سے اپنی وابستگی اپنی اکجہدی کا اظہار کریں گے بلکہ فلسطین کشمیر روہنگیا لیبیا شام سے لے کر جو مسائل ہیں اسلامی دنیا کے سیاسی بلکہ نہ صرف سیاسی معاشی بھی جس کے اندر تجارتی ثقافتی اور جو معاشرتی رشتے ہیں ان کو بھی استوار کیا جائے گا لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ اجلاس ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جبکہ عالمی منظرنامے پر بھی کافی تبدیلیاں رنما ہو رہی ہیں اور کافی پیچیدگیاں ہیں جنہوں نے حال ہی میں جنم لیا ہے تو اس موقع پر خطے کی آمن اور سلامتی اور عالمی آمن اور سلامتی سے متعلق موضوع پی یقیناً زیر بحث آئیں گے اس وقت میں کیا یہ چیز بھی ڈسکس ہونے جا رہی ہے جو بھارت کی طرف سے ایک مسائل پاکستان کی طرف آیا اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ سوری تو کی لیکن اس کے پیچھے کچھ اور تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک کا کوئی نیا بلوک بھی بننے جا رہا ہے اس میں کوئی شنید ہے ایسی دیکھئے مسلم ممالک تو اوائی سی کی صورت میں خود فی الوقت ایک بلوک ہیں یہ تو موجود ہے اوائی سی جو ہے وہ اقوام متحدہ کے بعد دوسری بڑی بینل اقوامی تنظیم ہے اور اس کے اندر ستاون رکن ممالک ہیں جن میں فی الحال کیونکہ شام کی رکنیت معطل ہے تو چھپن تو فی الوقت موجود ہیں تو یہ تو خود ایک بلوک ہے ہاں البتہ جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ جو بھارت نے تازہ ترین میزائل جو فائر کیا ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ حادثاتی طور پر ہے یہ یقیناً ایک علاقائی سلامتی کے لحاظ سے بلکہ کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں جہری صلاحیت رکھتے ہیں تو خطے کی امن اور سلامتی کے لحاظ سے ایک اہم پیش رفت ہے اور جب یہ اگلاس عالمی صورتحال کا جائزہ لے گا تو بجا طور پر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ صورتحال بھی پیش نظر آئے گی رزبان صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک وقت ایسا تھا کہ جب عالمی سطح پر یہ باتیں گردش کرتی تھیں کہ او آئی سی کا جو پلیٹ فارم ہے یہ غیر فعال ہو چکا ہے یہ بہت سی چیزوں کو نوٹس میں نہیں لے کے آتا ہے اس میں کردار نہیں ادا کر سکتا اب یہ جو فعال ہونے جا رہا ہے یہ کس حد تک فعال ہوگا اور منظم ہوگا دیکھیں ایک تو یہ بات سمجھنا اور سامنے رکھنا ضروری ہے ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ او آئی سی جو ہے وہ کوئی عسکری تنظیم نہیں ہے او آئی سی یقینا ایک سیاسی تنظیم ہے اور یہ دنیا کی دوسری بڑی سیاسی تنظیم ہے تو جب بھی او آئی سی کوئی کردار ادا کرتی ہے اس کی فعالیت کے سلسلے میں جو سیاسی کسوٹی ہے اس پر اس کو پرکھنا ہوگا اور اس پر ہی اس کو جو ہے وہ سامنے رکھنا وہ یقینا برحق ہوگا مثلاً مثال لے لیتے ہیں پاکستان کے لیے مسئلہ کشمیر ایک اہم ترین مسئلہ ہے اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ او آئی سی مسئلہ کشمیر کیا جو قانونی مقدمہ ہے جو کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد سے سراسر اور یقینی طور پر بلا شبہ ایک قانونی مسئلہ ہے کیونکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی سریحن خلاف ورزی کی گئی ہے تو اس سلسلے میں او آئی سی ستاون ممالک کا سیاسی وزن پاکستان کے پلڑے میں ڈالتی ہے پاکستان کا جو قانونی اور سیاسی مقدمہ ہے اس کے پلڑے میں ڈالتی ہے اس حد تک اس کی جو سیاسی مدد ہے پاکستان کے جو موقف کی اس کی سیاسی تعاید ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں آج بھی جو ہیں وہ ریلیونٹ ہیں وہ متعلق ہیں اور ان پر عمر درامت باقی ہے اور ہونا چاہیے وہ پاکستان کے سیاسی مقدمے کی سب سے بڑی اس وقت دنیا میں سب سے بڑی تعاید ہے اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا پلاتفارم جس کے وزراء خارجہ کا اجلاس پاکستان میں ہونے جا رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلے ہوں وہ ملک قوم اور مذہب کی بہتری کے حوالے سے ہوں اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے پاکستان نے جو موقف اپنایا ہے اس کی بھی تعاید کی جا سکے اور اسے بھی آگے بہترین طریقے سے دنیا تک پہنچایا جا سکے بہت شکریہ رزوان سعید شیخ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین پروگرام دیلا سٹار کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اور رانہ عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نکے بات